اسلام علیکم کیا آلین ویورز جی آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے لنچ ان کے لنچ باکسز تیار کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے صبح نماز بڑھنے کے بعد میں نا تھوڑا بندہ آرام کر لیتا ہے کیونکہ آج کل سکول جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئے ہیں ساڑھے نو بجے لگتے ہیں تو پھر تھوڑا وقت مل جاتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بندہ بستر میں بیٹھا رہا تھا اچھا نیند بھی نہیں مزے کیا آ رہی ہوتی تو یہاں پہ یہ ایک بریڈ میں نے مگوائی تھی اپنے ہزبنڈ سے تو وہ نہیں ملی تھی تو یہ ایک بریڈ وہ لائے تھے بہت مزے کی ویسے تو سوئیٹ تھی لیکن میں نے پھر بھی بچوں کے لیے اندر جیم لگا دیا وہ تھوڑا میں نے کہا مزے سے کھا لیں گے اور دو بسکٹس ان کو دے دیئے تھے تو بچوں کو لنچ دینا تو بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں بنا کر رکھ لو یا تو بچوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں یا تو پھر میرے بچے دن میں خود ہی کھانے کے جب ان کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تو وہ نکال کے تو وہ کھا جاتے ہیں تو وہ بچتی نہیں ہیں لیکن اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے وہی چیز ایک دو دفعہ دے دو ہفتے میں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کھانی نہیں ہے تو ان کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ہزمینٹ کہتے ہیں کہ ان کو تم جتنا کرتی ہو یہ اس طرح تمہیں اور تنگ جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کے آگے جو ان کی پسند کی بھی بنا کے میں چیز رکھتی ہو تو وہ موں بنا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نہ ان سے پوچھنا چھوڑ دو اور ان کو نہ ان کے حال پر چھوڑ دو جو ملے ان کو دے دیا کرو لیکن مجھے تارس آ جاتا ہے بچے ہیں تو وہ ہر چیز میں خاص طور پر ناشتے کے وقت اتنا تنگ کرتے ہیں دن کے وقت تو ٹائم ہوتا ہے تو بندہ کچھ بھی بنا لیتا لیکن ناشتے میں بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اچھا اور کچھ بھی نہیں ملتا میرے بیٹے کو وہ کہتا ہے آپ نے انڈا فل فرائے کیوں کر دیا ہے آپ نے انڈا ہاف فرائے کیوں نہیں بنایا اب ہاف بنا دو تو وہ جی کہتا ہے کہ یہ آپ نے ہاف کیوں فرائے کیا ہے اس سے بیماریاں آ جاتی ہیں یعنی کہ اتنا تنگ کرتا ہے اور بیٹیاں ہیں تو وہ ناشتہ نہیں کریں گی ان کا دل نہیں چاہے گا تو وہ نہیں کریں گی بچوں کا یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ شاید ماں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اور جب میں کہیں چلی جاؤں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم تو لڑائی بھی نہیں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ یہ تم ایک دو دفعہ میں باہر گئی ہوں فیملی میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں چھوٹی بہن کا تو بہت زیادہ خیار رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بچوں کی جو آپ کے گھر میں رونک لا رہی ہوتی ہے وہ ناشتہ کر رہے تھے اتنے میں میں ان کے لنچ باکسز ان کے بیگز میں ڈال رہی تھی کیونکہ بولتی بھی رہو تو اکثر ہی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب میں پھر ان کے بیگ تیار کر کے تو میں نے ان کو رکھ دیا تھا ناشتہ وہ کر رہے تھے تو میں نے انٹر فازے کے پاس رکھتی ہے میں نے کہا وہ جوتے پہن لیتے ہیں تو پھر اندر کالین پہ آ جاتے ہیں تو میں نے ہزمنٹ تیار ہو رہے تھے تو انہار ہے تو میں نے کہا جلدی سے میں ان کے کپڑے ہستری کر دیتی ہوں تو یہاں میں کپڑے ہستری کر رہی تھی ان کے لیے اور یہ ادھر جی میں نے پونی شونی بنا لیتی یہ نایا کی اور وہ نہ تیار ہو رہی تھی تو بچوں کو جتنا آپ تیار کر لینا آخری فائنل ٹاچ انہوں نے اپنے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے چاہے آپ ماں جتنی ان پہ کر لینا نہیں ہوتا ان کو اثر تو تھنڈ تو بہت زیادہ خوشک سی تھنڈ ہے اور کبھی کبھی تو اتنا دل میرا تانگ پڑتا ہے بچے کیسے بیٹھے ہوں گے سکول میں اپنے بچوں کے لیے نہیں ساتھ بچوں کے لیے بہت ایسے فکر اور ایک سے نہیں ہوتی ہے فکر سی ہے تھنڈ ہوگی ہے ماما وہ کہتے ہیں ماما اتنی تھنڈ ہوتی ہے رومز میں تو پڑھانا عجیب سا لگتا ہے بس پڑھانا بھی تو ہے بچوں کو ماں کو دل بڑے کرنے پڑتے ہیں اور پیچھے سے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں بچاریاں کہ ہمارے بچوں کو لاحی حفاظت فرمائے یہ کرے وہ کرے اور انایج یہاں پہ لائی تھی کہ ماسک اس کو بڑا تھا تو پھر میں نے اس کو پیچھے سے گرے لگا کے اور اس کو پینا دی تھا اس کو چھوٹو سا مو تھا اور ماسک بڑا تھا کیونکہ بیوی ماسک جو ہوتے ہیں وہ پہن پہن کے اچھا فضول میں ایسے گھر میں اٹھا کہ ادھر ادھر ایسے پھینک دیتے ہیں اور پھر جب نہیں ملتے تو پھر تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دن پہلے وہ اتنا روئی اتنا روئی اس نے اتنا زیادہ مجھے تنگ کیا اور جب بچے سکول چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے اتنا کھلا رہا ہوتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھے تو یہ جو رات کو بریڈ اور انڈے وغیرہ آئے تھے تو میں ان کو صفائی وغیرہ کر لی تھی میں نے اور ان کو میں اب رکھ کے تو میں سوچ رہی تھی کیونکہ میں رکھ دوں اور مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خود بھی کچھ کھا لوں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا صبح ناشتے کبھیلکل بھی تین نہیں کرتا صفائی کرنے کے بعد بس آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ ہی درمیان میں بچ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ساری سبزیاں وغیرہ جو تین وہ نکال کے رکھیوی تھی اور انڈے تھے میرے پاس تو میں بنا رہی تھی جی آج چائنیز رائس اور اس کے ساتھ میں اپنی مرضی کی سبزیاں جو بھی میرا دل کرتا ہے میں ڈال دیتی ہوں تو نا یہ نا آپ بنا کے دیکھئے بڑی یونیک سی ریسپیاں بہت مزے کی بنتی ہے اور میرے گھر میں تو سب کو بہت زیادہ یہ والی پسند ہے میں بناتی ہوں تو میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور سب کو نا بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے یہ والی ریسپی تو یہاں میں بنا رہی تھی رائس ویجیٹیبل رائس اور اس کے اندر چکن تو میرے پاس ختم ہوا پڑا تھا تو ایک ٹرک بتا دیتی ہوں جلدی سے چکن پاودر وہ بھی ختم تھا اور یہاں پہ میرے پاس شکر کنور پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے جلدی سے ڈال دیا تھا تو ساتھ ہی میں نے انڈے جو تھے نا ان کو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے ایک فرائیڈ رائس بنانے تھے تو وہ میں اس کو میں نے الگ کر لیا تھا اچھا وہ اندر ڈال دینا تو وہ مکس سے ہو جاتی ہیں تو الگ بنا کے تو میں ان کو میرا ایک طریقہ میں پھر انڈ میں ان کو ڈال دیتی تو بڑا ان کا ذائقہ جو ہوتا ہے بہت مزے کنڈے کا اپنا ایک فلیور جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے تو یہاں چاول بس ہونے والے تھے تو بس اس کو میں نے دم لگانے سے پہلے بس ڈال کے اور پھر میں نے اس کو دم لگا دیا تھا تاکہ انڈے اندر مکس بھی نہ ہوں پہلے ڈال دیں چاولوں سے پہلے پانی میں مکس گھل سے جاتے تو یہ دیکھئے آپ کس طرح سے یہ نمزے کے اندر انڈے جو ہے نظر آ رہے ہر چیز ایسے کھلی کھلی سی ہے ابھی میں نے کھانا ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا تو کچھ گیسٹ آ گئے تھے تو یہ یہاں پہ میں لگا رہی تھی کھانا اور مجھے دیجئے آپ اجازت اللہ حافظ